بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے یہ میں آپ کو تصویر دکھانا چاہتا ہوں جو میرے ہاتھ میں یہ انتہائی خوبصورت بچی اپنی ماں کی لادلی جس کی ماں نے اسے بڑے ناظروں سے پالا اس کے خوبصورت آپ بال دیکھیں اس کے نائے نقش دیکھیں خوبصورت رنگت دیکھیں آپ ماں نے اسے نہ جانے کس طرح سے مشکلوں سے پالا لیکن جو ماں نے جس طرح پیار سے پالا وہ سب اس کے چہرے پہ اس کی رنگت پہ اور اس کے خدوخال پہ نظر آ رہے ہیں اور اس تصویر کے بعد اب میں آپ کو اسی بچی کا ایک دوسرا روپ دکھاتا ہوں یہ بالکل میرے لیفٹ پہ آپ ذرا اسے دیکھیں اور اسے ذرا فوکس کریں اس کے چہرے پہ ذرا فوکس کریں آپ یہ وہی بچی ہے یعنی آپ تصور کر سکتے ہیں یہ وہ بچی اسے سات ماہ بعد اس بچی کی یہ حالت کر دی گئی نہ اس کے یہ خوبصورت بال ہیں نہ اس کے چہرے کی وہ رنگت ہے اور نہ اس چہرے میں جو ہمیں خوبصورتی نظر آ رہی ہے سب کچھ اس بچی سے چھین لی گئی کس نے چھینی ہم سب نے چھینی اس معاشرے نے چھینی یہ بچی اور اس بچی کے ساتھ جو ہوا یہ ہم سب کے ہمارے معاشرے کے مو پہ ایک زود داد تماشا ہے یہ لیبر ڈپارٹمنٹ کے مو پہ زود داد تماشا ہے جنہوں نے بڑے بڑے رولز بنائے ہوئے ہیں قوانین بنائے ہوئے ہیں کہ چودہ سال سے کم عمر جو بچے ہیں بچے بچیاں ہیں انہیں اس معاشرے میں کام کرنے کی اجازت نہیں ہے ان سب کے مو پہ ہی زودہ تماشا ہے اس بچی کی عمر ازرا کی عمر چودہ سال ہے زودہ موجود ہیں ہم ان سے بات شروع کرتے ہیں سکینہ آپ کا نام ہے جی بھائی بھائی مجھے بتائیں یہ اگست 2019 کی بات ہے آپ کو کس نے فون کیا تھا کس نے کہا تھا کہ اپنی بیٹی ہمیں دو ہم کام پہ رکھنا چاہ رہے ہیں بھائی نے پہلے نا ہوئے دی اس سے علی سی انہیں انہوں کیا نا کھانم چوکرین دیا شوکت کھانم کیا نام ہے اس کا اس کا نام جی شازیہ شازیہ جی اس نے نمبر دیا ہے آپ پنجابی میں اگر آرام سے بات کر سکتی ہیں تو پنجابی میں کریں زیار نہیں فریاد شاف ہاں gently دیا انہیں نمبر دیا ہاں جی شازیہ نے انہوں Literally شائزہ نے انہوں کے زیارے�를 Yupan شائزیاں نے انہوں کے زیارے شائزیاں ناک نہیں دیتا شائزیاں نے اپنی دوست آئیشہ ننے رابطہ کی تا بچی چاہی دئی س skating اٹھے غاalerت اللہ ray کی عزان کہ نچی بچس بائلا نہٍ یہاں سے کام کروانا چاہانا چاہ گا بھٹا چوک بلا کر مالکن نے ازرا کی ماں کو دھوکا دیا یا پھر گھرے لو ملازمہ کی والدہ پھول گئی تھی گھر کا پتہ کیا ماں نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو کہاں اور کس کے حوالے کر رہی ہے بھٹا چوک بلائیا اس نے گول چکر جی آجیڑا جو کاٹ جائے بل لگ گئے ہوئے ہیں قال m nie zal just do go چکر ڈیا جاتی catchur وہ اپنے بچینوں کو میں بس کا مناس جاندی ٹا ہر پاچھا چک ٹاups ہر پر رہے Researchers ہر پانچ رہے چوک بہتھے چکوٹ ہٹا چکلےendeu بیٹی بیٹی نہارلت pi ہرمے کیفopolو یہ کہ اس کی نرے کے اپنے کیا چکڑی cry میں نے جانا کر میں چکڑی رہا مرمی پتہ نہیں ہوں گا کہ میں تیڑی گڑی چھا بڑی سی تیڑی چھا بڑی سی کار دے بار ہی انہوں نے تنہوں دکھایا کہ اے میرا کار ہے ہان دی اور اس بچے لے کے اندر چلی تاڑی نال کی مقیعہ سی کنے پیسے مہنے بعد دینے سن دی دسہ ہزار دو دی دسہ ہزار روپے جی اے کہی دی میں اینہ کام دے کے نمی نائنو راکھ دی ہاں مینے تو باہد میں تنہوں میں نے تنہاوی دوں بچی ایک مینے بعد اسی جو راپتہ کرنے تی کوشش کی تی اسے نمبر دے کیونکہ تانہوں کاردہ بھی نہیں سی پتہ سی طرح ہاں دی اس نمبر دے راپتہ کتا انہیں فون چکیا فون چکے ہی نہیں نہیں جی انہیں فون ہی بادکار چھڑے سلام علیکم عائشہ بات کریوں جی جی میں بات کری ہوں عائشہ آمی ڈہار میرا نام ہے فولیٹی ٹیلی سے بات کر رہا ہوں جی بولیے عائشہ آپ سے ایک سٹوری کے حوالے سے بات کرنی ہے میری پہلے بھی آپ سے بات ہوئی ہے آپ کی فون کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے یہ آپ کو بتا ہے برکل میں نے آپ سے کہا تھا آپ میرے لائر سے بات کریں آپ کو کوئی انفرمیشن چاہیے اس بچی کی جو حالت ہے وہ آپ نے کی ہے اسے زندہ لاش پناتے ہیں آپ نے کی ہے مالکن نے ہمیں اپنا موقف دینے سے انکار کر دیا کچھ تو ایسا تھا جو چھپایا جا رہا تھا ابھی ٹیم مجیم کون اسی سوچ و بچار میں تھی کہ جس پر الزامات لگ رہے ہیں یعنی جو ملزمہ ہے اس نے تو بات کرنے سے ہی انکار کر دیا تو پھر حقیقت کی کھوج کیسے لگائی جائے گی اسی دوران ملزمہ کے وکیل کی کال آ گئی ازرا کی مالکن کے وکیل کی ہم سے کیا گفتگو ہوئی ذرا آپ بھی سنیے ولیلیلیلیلیلیلی Är rider آیسا وحید آئشہ وحید دکتر عبدالوحید آئشہ وحید جی جی بتائیں جی جی ہاں جی اس میں ہم ان سے بات کرنا چاہ رہے ہیں ان سے بات کرنا چاہ رہے ہیں ان کا موقف لینا چاہ رہے ہیں میں حاضر ہوں بتائیے کیا پوچھنا ہے بتائیے اسٹوری کے بارے میں پوچھنا ہے بچی ظاہر ہے بچی پر جو ظلم ہوئے بچی کہہ رہی ہے آئشہ نے مارا رہا مجھے جس کے گھر پہ وہ کام کرتی ہے اس میں ایف آئی آر ہوئی دی ٹھیک ہے اس میں دیورنگ انویسٹیگیشن یہ میٹر کنسرن ایسی تک کیا رہی ٹھیک ہے اس کے ایلیگیشن جھوٹے ثابت ہوئے ایلیگیشن جھوٹے ثابت ہوئے جی اس میں یہ بچی تین ساڑھے تین ماہ پہلے اسی کنڈیشن میں اس کے بال عجیب و غریب حالت میں اس کے سار میں زہم ٹھیک ہے اس نے وہاں پہ آکے بیانیاں یہ لیا کہ بچی میرے سار میں کیڑے پڑ گئے تھے تو میرے زخم ہے ایس کو جاتے ٹھیک ہے تین ساڑھے دن میں نے بہت ہاں جی ہاں جی یہ ہم بتا سکتے ہیں کہ آئیشہ وحید نے اس بچی کو عزرہ کو کب کام پہ رکھا تھا یہ کس مہینے کی بات ہے یہ کوئی ہے کام میرا خیال ہے شاید نومبر یا اکتوبر نومبر کی بات ہے اچھا آگست میں اس کے ماں کہہ رہی آگست میں رکھا وہ ماں تو ایف آئی آر میں آٹھ مہینے کا کہہ رہی ہے نا بھی جی جی بلکل ٹھیک ہے ماں کہہ رہی آٹھ میں وہ آٹھ مہینے کا کہہ رہی ہے کہ یہ آٹھ مہینے بعد اس سے اس سے ان سے پوچھ لیں کہ کتنی تنخواہیں لیں ہیں اس سے یہ پوچھ لیں آپ ساری بار کلیر ہو جائے گی وہ یہ کہتے ہیں سن لیں سن لیں میرے گزارے سن لیں جی جی ٹھیک ہے یہ جس میں محصوفہ ملی درائیور تھا یا کوئی کھر میں کام کرنے والا بندہ تھا اس کے سروں یہ جو متعیاں ہیں یہ اور انہوں نے بتایا ہے کہ میں بیری بچی جو ہے وہ وہاں جگہ پہ ہے میں اس کو لے آتی وہ یہ کتھی موبو کرتی وہ خیر یہ اس کو بغیر اس کا گھر دے کے پتہ چوک اس کے حوالے کر گئی کہ میں بھری بچی لاؤں گی وہ لے جاؤں گی اس کے بعد تین مہینے اس نے کوئی رابطہ نہیں کیا یہ نمبر اس نے دیا دو نمبر اس نے دیا دونوں نمبر وہ کبھی آن ہو تو اس کو یہ فون پیچنا کرے یا فون باندھ رہے وکیل کے مطابق تو ازرا کی ماں نے رابطہ ہی نہیں کیا جبکہ ماں کچھ اور ہی کہانی سنا رہی ہے ماں پریشان تھی اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی بیٹی کس حال میں ہے اور کس گھر میں ہے یہ غریب ماں تو روزانہ مانگا منڈی سے بھٹا چاپ ٹی فنس تک صرف بیٹی کی تلاش میں نکلتی تھی کیسے ماں نے بیٹی کا سراغ لگایا ایسا کون سا طریقہ ڈھونڈا کہ اس کی کئی ماں تک کھڑی چاپ ٹی بھٹا چاپ ٹی کھڑی کھڑی دبارہ دنٹے میں رو رو کے دن پیجے گھٹی دے پیچھاڑ گئی میں آگئی تھے وہ گئے ڈیفینس دے کول جدو میں گئی ہے نا تے گول چکر دے کول وہ تے کوڑی ٹکری کہی دی آنٹی آپ کیوں رو رہی ہیں میں کہا بات جی پوتا میری بچی سی دی میں کہا گو مو گی پتا نہیں میں کیڑی گڑی چھاڑ گئی ہیں کیڑی چھاڑ گئی ہیں کیڑی چھاڑ گئی نہیں اس خاتون نے جو آپ کو راستے میں ملی اس نے یہ تصویر لی اور انٹرنیٹ پہ یہ تصویر ڈال دی نمبر کے ساتھ ٹھیک ہے جو تصویر انٹرنیٹ پہ پا دیتے جاندی ہے انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کی جاتی ہے آئیشہ ہی دیکھتی ہے وہی خاتون اس کے گھر پہ بچی کو آپ نے رکھوایا تھا وہ دیکھ لیتی ہیں یہ تصویر اب اسے پتہ چل جاتا ہے کہ معاملہ بگڑا ہے بات آگے تک جائے گی اور میری گریف ہو جائے گی اس نے بھی رابطہ کی آپ سے آئیشہ نے خود مالکن نے کیا کہا اس نے بچی میں تانو دے جانی ہے مان گئی کہ بچی میرے پاس ہی ہے بی بی میں تانو بچی دے جانی ہے میں سارا دین کھڑو کھڑو کے کمری ہو گیا دوبارہ ادھر ہی بلایا بھٹا چوک میں آپ کو آپ پھر یہاں سے دوبارہ بھٹا چوکے کہ اس نے بچی چھوڑنے آنا ہے سارا دن وہاں پہ آپ کھڑی انتظار کرتے ہیں بچی نہیں دینے آئی کھڑی رہی ہیں رات تک پھر اس کے بعد واپس آ جاتی ہیں ہاں دی ہاں دی ہاں دی ہاں دی ہاں دی کہنی تو ٹھوکر کچھے گئی چلی ہے میں کہا میں ٹھوکر تو بھجی اگ گئی چلے گی میں تھا گھڑی چھوڑی چھوڑی نہیں میں افتر سارا دی میں کہا میں تو سوارا پہ ہی ہے دیتا وہ نیرا سیدھا بچی دا بھی سو دیتا پڑھا بھی دیتا میں کہا ہونے ہی اسی تھے افتر سارا دی نیرا بہت ہو ہے بچی میں نہ جو آنا اچھا کہنی چال میں تیرے گاری چھوڑ آتی ہاں اچھا کہنی مردہ حالت میں ملی تھی مالکن کا وکیل تو کچھ اور ہی کہتا ہے سن لیے پندرہ ہزار پیا یہ پہلے لے گئی اس سے پندرہ یا اٹھارہ ہزار پیا یہ اڈوانس کے لیے پچھلے ہزار پیا بھر منت کے حساب میں یہ فکش ہوئی تھی ان کی اور بات ہوئی تھی کہ ان کی بڑی بہن جو ہے جو کام سارا سمجھتی ہیں ان کو رکھوا کے تو یہ میٹرس جو ہے اس کو کرنے ٹھیک ہے ٹھیک ہوگی یہ محصوفہ آئی نہیں اس کے بعد اس لیے ایک ڈسیڈنٹ ہوا یا جو یہ کہتی ہے کہ اس کو مار کے پھینک کے وہ چلی گئی ہے وہاں پہ کیا کہتے ہیں اس کو مانگا منڈی پھینک کے پھینک کے پھینک اس دن یہ پہر اس نے پیپی نے کال کی ہے آئیشا نے اس کو اس نے ایک نمبر سے کال فا لی ہے اس نے کہا کہ آپ آئے نہیں ہو آپ کی بیٹی تنہایا کیوں ہو چاہتی ہے اکمینے گی اس کے لینے نہیں آئینا اس نے کوئی کونٹیکٹ کی ہے پھر اس نے اس کو انگیز کر کے اس کو بلایا اس نے کہا بچے پچھا جاؤ کہ آجئے ہو انہوں نے اس نے بچی بہت دیا جا نہیں ہے وہ پھر پچھا جاؤ کہ آئی ہے ہمی پہ اس نے اس کے طرف لڑکی دی بچی لے کے گئی ہے 10,000 پہا 6,000 کے 7,000 کوئی اس کا ثبوت ہے فیصل صرم کوئی ثبوت ہے بچی لے کے گئی ہے ہندوور کی ہے کوئی تصویر کوئی ویڈیو کوئی چیز تو وہ تصویریں ہاں مجھے سینڈ کریں ہاں وہ بہت بڑی بیٹ امتر گود لکھ ہماری ہو گئی کہ جب یہ ہینڈ آور کر رہے تھے اس پائم پکچر بن گئی اس کے بھائی نے بنایا کہاں کی وہ تصویریں ہیں مانگا منڈی کی ہیں یا بھٹا چوک کی بھٹا چوک بھٹا چوک ازرا کو بھٹا چوک پر اس کی ماں سکینہ کے حوالے کیا ہے جبکہ ازرا کی ماں کے مطابق مانگا منڈی نہر کے پھل پر اس کی شہزادی کو نیم مردہ حالت میں پھینکا گیا ہے تو آپ جب جاتی ہیں وہاں پہ تو وہاں پہ موجود ہوتی ہے کہ پھینکے چلی جاتے ہیں اینجی جی گھڑی کھڑی بھائی ہو تھا لما جا اینجی جی کھڑا سی تھا وہ نے اینجی بھڑیا ہویا اسی پتہ نہیں کیڑی جب میں بیال سی کیڑی شہم میں آتا جی گوھر کی تی نہیں بچی میری نے گوھر کی تی کہیں نہیں یعنی اسے پھینکے اس حالت میں جب آپ نے اسے اس حالت میں دیکھا آپ نے سب سے پھلی یہ بتائیں آپ نے بچی بھیجی تھی تو اس حالت میں بھیجی تھی اور جب اس حالت میں پھینکے وہ چلے گئے بلکہ اب یہ حالت اس کی بہتر ہے کچھ دن سے بہتر ہے تو آپ نے سب سے پھلی بچی کو پہچان لیا کہ یہ میری بچی ہے نہیں جی میں چھوک دی نہیں میں کہیں تو میری تین ہی آگی میں انہوں کہیں دی تو امی دیکھتا صحیح آپ نے مولنا یا میں کہیں نہیں ہے نہیں آپ نے مولنا ماں گئے تو انہی کو بھائی بھائی یہ کہتے ہیں آپ نے مولنا میری تین ہی میں نے کہیں نہیں ہمیں جوک دی صحیح ایک ور جوک دیکھتا صحیح کو دا بچکے میرے آتھ گھوننا بار گا ایک تھوڑی ٹوڑی آپ کھون سے بھر گئے سارے ہیں زخمتے سارے بیچے سے ہم آپ کو وہ تصاویر اور ویڈیوز بھی دکھائیں گے جو میڈیا پر اس سے اگلے روز خبروں کی زینت بنی ابھی کئی سوال باقی ہیں مالکن کے وکیل نے ٹیم مشرم کون کو جو موقف دیا ہے وہ سنوانا بھی ضروری ہے اور دوسرا مجید سے بھی یہ بتائیے گا کہ بچی کی جو اس وقت حالت ہے جب گئی تھی وہ تصویر بھی میرے سامنے اور بچی کی جو اس وقت حالت ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ کس نے کی ہے ماں نے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماں نے خود کی ہے یہ گھر والا نے خود کی ہے دیفینیٹ ڈیفینیٹ ہنڈرڈ ڈن پرسنٹ ماں نے کی ہے ماں نے کی ہے کیا سبوت ہے اس کے چل میں پہلی میں آپ کو وہ پکٹر دے ہوں گا ٹھیک ہے ابھی میں آمدی دیو رستے میں ہوں میں ہو سکتا ہے میرے موبائل میں میں بھی آپ کو آمدی دے ہوں گا اچھا نہیں آپ کا client آپ کے موبائل میں ہوں گی ظاہر ہے آپ مجھے بیک تو تصویریں بھیجتے دوسرا کب ہنڈوور کی ہے کس طریق کو ہنڈوور کی ہے بٹا چوک اسی طریق کو ہی بارہ طریقوں بارہ طریقوں بارہ طریقوں جی جی بارہ طریقوں جی جی انہوں نے خود کیا بھائی خود کیا یہ خود آئی ہے تو اس سیرو میں یہ اسٹیبلیش ہو رہے گی یہ بٹا چوک ہے یا یہ اسٹیبلیش ہو رہے نہیں اسٹیبلیش ہو رہے وہ بڑا بڑا اسٹیبلیش ہو رہے ہیں اس ٹائم بھائی جانس موبائل کی لوگیشن آئی ٹھیک ہے جہاں پکٹر ہی اس کی لوگیشن آئی بکایا ہے یہ برکل ٹھیک ہے پھر اس چیز کو میریفائی کیا اس پی نے چونکہ میری ایک پریشر تھا اسٹی میں ایف آئی ہے دے ہم نے سرندر کر دیا ہم نے کہا جی ہم بے پنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دو دن ہمیں پولیس رول دی رہی ہے کبھی ادر کبھی ادر کبھی ادر کبھی ادر ٹی 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 بھی پتے چی انہوں نے اس کے بعد اس چیز کو ہمارے پناس کو رانسر کرنے کے لیے یا اس کو ویریفائی کرنے کے لیے پولیس نے ٹی دی آر کیے ٹھیک ہے ٹی دی آر میں کلیر آیا کہ کمپلیمنٹ ہی ایسیٹ نائی جنگی کمپلیریں ہیں وہ جو بتا جوک ہے اور جو میری کمپلائنگ ہیں وہ بھی بتا جوک ہے وکیل تو ماں کو قصور پر ڈھہراتا ہے یہ ہیں وہ تصاویر جو وکیل نے ٹیم مجرمکون کو فراہم کی ہیں ابھی اس حوالے سے کیا حقیقت ہے خوز لگانی باقی ہے یہ کال ریکارڈنگ سنیئے وکیل فیصل باجوا نے ان تصاویر کے حوالے سے کیا بتایا ہے تیسری خاتون کو نے تیسری خاتون جو اس کو رسیل کرنے وہاں پہ آئی تھی نا اچھا اس کی ماں کے ساتھ وہ ہے اچھا اس کے نیچے اس کا بالکل سکرین شاٹ ہے جس میں اس کا ٹائم اس کی ٹکٹر کی لوکیشن اور دیٹ چھیک ہو گیا وہ مینشنڈ ہے بس چھیک ہو گیا یہ ہم انشاءاللہ اس میں مینشنڈ کے پہ چلاتے ہیں آپ کے موقع کے ساتھ یہ چلائیں گے ان تصاویر کے مطابق تو گیارہ فروری کی تاریخ ہے اور وقت ہے سات پچ کے چون منٹ کا یہ موقع فکیل کا ہے غور کیجئے اس تصویر کے مطابق لڑکی کی ماں کے چہرے پر مسکراہت ہے مگر لڑکی کی حالت واضح نہیں ہے اسی کو کچھ معلوم نہ تھا پولیس نے اس زمد میں کیا کھوچ لگائی بتائیں گے مگر پہلے اس سوال کا چواب پانا ضروری ہے کہ عزرا کو اس کی ماں نے بھٹا چوک سے وصول کیا تھا یا پھر مالکن نے اسے مانگا مانڈی میں نیم مرتا حالت میں پھینک دیا تھا ماں اور وکیل دونوں کے بیانات میں تضاد ہے آخر پولیس کی تفتیش میں کیا سچ سامنے آیا پولیس کی تفتیش کے مطابق تو وکیل کا مواقف درست لگتا ہے یہ بھٹا چوک پر عزرا کو اس کی ماں کے حوالے کیا گیا جبکہ عزرا کا زخمی جسم اور اس کی ماں کے بیان دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ تو ہے جو چھپایا چاہ رہا ہے جب آپ نے اٹھایا آپ خون سے آپ کے ہاتھ بھر گئے اٹھا کے یہ چھپا ہے کہ یہ میں کی ہویا کی تینوں کہیں می میرے چھوڑیاں ماریاں یہ میرے چھوڑیاں بھڑو بس موڑ کے نہیں بھولی یہ پیچھے کمر پہ سب جگہ پہ چھوڑیاں کے نشان کیا عزرا کو سات ماں بغیر معافظہ دیئے کام کروایا گیا کیا یہ زخم عزرا کی مالکن نے اس کو کام کے عوض دیئے ہیں کئی سوال ہمارے ذہن میں تھے مالکن نائشہ کے وکیل نے اس بارے میں کیا کہا ذرا آپ بھی سنیے اس کے بعد ایک مہینہ اس کا جنوری والا اوپر ہو گیا یہ پی لے میں نہیں آئینا اس نے کوئی رابطہ کیا ہے جس دن چھوڑا ہے اس دن 11 فروری کو دس ہزار پیا دیا ہے چھ ہزار پیا جنوری کا چار ہزار پیا اس نے دوسرے کا دیا ہے مطلب چوہ 11 دن اوپر لگائے ان کا اور پانچ ہزار پیا کیا تکرہ بھڑی ہے جنوروائیاں پیر رکشرا کرایا تو کہتی ہی میں نے اس کو اگر یہی سچائی ہے تو پھر کیوں ازرا کی ماں پیسے ملنے کے باوجود بھی مالکن پر لگا رہی ہے الزام اگر یہ جھوٹ ہے تو پھر کیوں وکیل کہانی کو دوسرا رخ دینے کی کوشش کر رہا ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے عائشہ وحید کے وکیل نے اس گھرے لو ملازمہ ازرا اور اس کے گھر والوں کے ساتھ ساتھ صحافیوں پر بھی الزامات لگا دیئے تھے دین مجم کون یہ نہیں چاہتی کہ ہم کہانی کو یک طرفہ رخ دے کر آپ کے سامنے رکھیں ہم نے اپنی صحافتی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے مدعی اور ملزمان دونوں کا موقف آپ کے سامنے رکھ دیا غور سے سنیے عائشہ وحید کے وکیل فیصل باجوا نے کون سے الزامات لگائے اور جب ہم نے ثبوت مانگے تو کیسے جواب ندارت یہ میں بتا دوں کہ یہ ارگنائز گینگ ہے یہ ارگنائز گینگ ہے کون ہے وہ باتا دیں گے یعنی آپ کو یہ ماں یہ بچاری کسی کی جگہ پر رہ رہی ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ گینگ ہے اس کی بیٹیاں بچاری جو گھروں میں کام کسی ہیں یہ گینگ ہے اور اس بچی کی جو حالت ہوئی ہوئی ہے ماں نے خود کی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں دیکھو درکار چھوڑیوں سے زلدخمی ہے چھلنی ہے اس کے پاؤں اس کے ہاتھ پورا جسم آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ گینگ ہے اور ایک ماں نے خود اپنی بچی کی حالت کی ہے کیوں حالت کی ماں نے اپنی بچی کی کیوں کی ہوگی آپ بھی بچہ ہونے لگتے ہیں مجھے بتائیں کیوں کی ہوگی کیا بلیک میل کیا کیا بلیک میل کیا جب چلے ماں لیا میں آپ کی بات مان لو فیصل صاحب کے بلیک میل کرنے کیلئے کیا جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو آئیشہ کو آپ کے کلائنٹ کو کس طرح سے بلیک میل کیا کوئی تو آفر کوئی فرمایش کی ہوگی کیا بلیک میل کیا شایر فر میں بتا دیتا ہوں فرمایش کیا کیا میں بتا دیتا ہوں بتائیں میں بتا دیتا ہوں فرمایش کی نوبت کسی نہیں آئی ہم نے ایک اپنی بچی رنڈر کر دیا ہم نے ان کو پہلے دن کیا کچھ دیا کہ نو بلیک میلنگ آپ آئیں ہم اس کو مطب سےز کریں گے به جو بھی ہے اس کے تیچھے دو تین لوگ آپ کے پروسیشن سے بھی ہیں ساٹھے بھی اس میں ہم ساٹھے بھی شامل ہے اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا گینگ بچوں کو گروں میں یہ بھیجتے ہیں کام کرواتے ہیں بعد میں خود اپنے بچوں کو بچوں کو زخمی کرتے ہیں بچوں کی حالت ر spinner اس میں ساٹھے بھی شامل ہے آپ بتانا چاہیں گی کون سے ساٹھے بھی آپ اکیل ہے نا سبوک کے ساتھ بات کرتے ہیں آپ بتائیں گی کون ساتھ ہوں میرا بھائی وہ ساری ساری پرسیوٹن جو ہے نا اب آپ نے نام لیا ہے نا تو آپ مجھے بتا دے کل کو میرے سے بھی بات ہوئی امیر ڈار میرا نام کل کو آپ میرا نام بھی لیں گے یہ صحابی پر اس میں شامل ہے اس لیے مگر آپ اس صحابی کا نام میرا بھائی اگر کوئی آپ کے خلاف بات آئے گی یا آپ کا کوئی صدود آئے گا تو ہم آپ کو بھی کہیں گے سنا آپ نے فیصل باجوہ ایڈوکیٹ نے بنا ثبوت صحابیوں پر بھی الزامات لگا دیئے ٹیم مجھن کون جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتی تھی اس لیے ہم نے عائشہ وحید کے وکیل فیصل باجوہ کو انہی الزامات کے ثبوت فراہم کرنے کے لیے مناسب وقت دیا تاکہ اگر ایسا کوئی پہلو ہو بھی تو سامنے آ سکے تین سے چار دن ہے پرگیم ابھی آنئر ہونے میں تو اگر اب یہ دو سے تین دن میں آپ ہم سے رابطہ کر لیتے ہیں تو وہ ثبوت دیتے ہیں میں وہ آنئر کروں گا سارے ثبوت آپ ہمیں دیتے ہیں آپ جن تصویر کی بات کہہ رہے ہیں جب ہینڈ آور کیا ہے جو لوکیشن ہے آپ وہ چیزیں ہمیں دیتے ہیں میں وہ بھی پرگیم پر شکل کروں گا میرا بھائی میرا بھائی آپ سوری تکو دو کر لے جی جی آپ کو کل چیز مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں نہیں میں آپ کے جو client ہے جس پہ الزام ہے جس پہ client ہے جس پہ الزام ہے میں نے ان سے بات کی انہوں نے کہا جی میں نے بات نہیں کرنی میرے لائر سے بات کر لیں میں آپ کے لائر سے بات کر رہا ہوں میں یہ تکو دو ہی کر رہا ہوں آپ چیزیں مجھے دے نہیں تیم مجرم کون تین دن تک انتظار کرتی رہی مگر ملزمہ کے وکیل فیصل باجوا صاحب کوئی ثبوت فراہم نہ کر سکے ثبوت مانگنے پر بات کو ٹالتے رہے ہمیں لگتا ہے جیسے کوئی بات ہے جو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پولیس نے کس کو گناہکار قرار دیا ہے کون ہے قصوروار حقائق آپ کے سامنے رکھتے چلے جائیں گے بستر پر لیٹی ایک کمسن گھریلو ملازمہ عزرا ہے جس کے جسم پر زخموں کے نشانات ہیں جس کے بال کٹ چکے ہیں نکاہت نے اس کا حلیہ ہی تبدیل کر دیا ہے یہی گھریلو ملازمہ عزرا اپنی اس حالت کا ذمہ دار اپنی مالکن عائشہ وحید کو قرار دیتی ہے جبکہ عائشہ وحید کا وکیل کچھ عجیب سی وجہ بتا رہا ہے اور یہ جو پیچھ بیچھے اس کے زخم کے نشان ہے پورے کمر پہ میرا پھائی میرا پھائی یہ میں نے گزارش کی یہ جب یہاں پھائی ہے اس کے پاس اس کے بال عجیب و غریب نا یہ بتاتی ہے کہ کٹ چوہے ہوئے پہ تو میں نے اس کو یہ دپٹا پناہ لپیتے رکھتے رکھتے اب یہ پسکر آپ دیکھیں گے جب یہ گئی ہے تو اس میں اسی طرح دپٹا لپیتا ہوا ہے یہ گھر میں بھی اسی طرح لکھتی تھی تو کہتی میں نے دو تین دفعہ دیکھا ہے تو میں نے اس کو کہا دی یہ آپ کے بال کیا ہوا ہے اس میں کہا بھائی میرے سیرز تک بلاتی ہی میرے سیرز چلے پہگے گھن میں میرے سیرز چلے پہگے گھن میں میرے بال سکتباتے اور دیکھ دکھر نے جو اس کا میڈیکل کیا ہے اس میں وہ انجریز دو تین دین چار یا دو تین لفظ ہے تین چار ماہ یا دو تین ماہ پرانی ہے دو تین ماہ پرانی انجریز ہے وہ کس میں مارا تھا تین سے چار ماہ یا دو سے تین ماہ یہ مجھے اب ایک لیکن ہے ان دونوں کی اوہ سپیریٹ میں یہ حضرہ آپ کے کلائنٹ کے پاس یا آئیشہ کے پاس اس دوران کہ یہ ہاں کہ یہ اس سے پرانی انجریز ہے نہیں پرانی ہی صحیح ماللے ہم پرانی ہیں تب یہ کام کرتی تھی آئیشہ کے گھر تھی یہ تب کی انجریز ہے یہ دو تین ماہ جو ہے یہ رہی ہی ہے لیکن بتانے کا یا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انجریز اس کو پیچھے سے بھی نہ اس نے پرانی کیا نہ اس نے دیکھا وہ کس نے مارا تھا اگر اس دوران یہ آپ کے کلائنٹ کی طرف زیادے کی آئیشہ کی طرف زیادے کی کس نے مارا یہی بیسیکلی آپ کی انویسٹیگیشن ہونی ہے کہ وہ کیا تھا کیسے ہو سکتا ہے کہ مالک ان کو کچھ معلوم نہ ہو سات ماہ جس گھر میں ازرانے گزارے ہیں اس گھر کے مقین اس کے زخموں سے کیسے لا علم رہ سکتے ہیں ورسا کیا کہتے ہیں ذرا غور سے سنیے تو یہ آپ کے بال کیوں کٹے اس نے پتہ نہیں اس کو خود کٹے تھے نہیں اس نے کٹے کس سے کٹوائے تھے اس ہی نے اس ہی نے کٹے تھے کینچی کے ساتھ تو یہ بیٹا مجھے بتاؤ آپ کی بہنیں اور آپ کی والدہ تو بتا رہی ہیں یہ پیچھے کمر پہ چھوڑیوں سے مارا رہا ہے اس نے کیوں کیوں چھوڑیوں سے کیوں مارتی تھی آپ کو harika بتاو increasing بھی خود بتاوcode کیوں مارتی ٹھا اگر آپ سے گلتی بھی enes بتاؤ بات نی بات کی بر Design اٹھاتی بات کی آ خوریاست غور جب آپ کے خون نکل Bay تھا تو دیکھتی نہیں تھی اسے کوئی ترس نہیں آتا تھا نہیں اور مارتی تھی اتنے مہینے آپ کو مارتی رہی ہیں ننے بچوں کو ایک خراش پی آ جائے تو ماں کا کلیجہ موں کو آتا ہے یہاں ازرا کے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہ تھا جہاں زخم نہ ہوں کیا یہ زخم پرانے ہیں پولیس اس حوالے سے کیا کہتی ہے غور سے سنیئے تو پیسٹ وقت تو پھر اس کے اقاضی نہیں ہوں تھی ٹھیک تو میڈیکل تو اس کا آ گیا تھا بچی کا ازرا کا جی میڈیکل تو آ گیا تھا اس میں کچھ ڈاکٹر کی کیا فائننگ آئی ہے رپورٹ وہی تمہا بتا رہے ہیں بچہ کی رپورٹ کے مطابر زخم تھی لیکن چار ماہ پرانے تھے چار ماہ پرانے تھے اس کی تیدي پسٹ و eyeshadow میں سوچے اور کیا کہتے ہیں رکوور تو ہو جاتا ہے لیکن میں کل دیکھ رہا ہے بچے کو دیکھ رہا ہے وہ تو بلکل دید پڑی رہی ہے وہ ایسے لگ رہا ہے بلکل فریش ہے یہ سمجھنی آرہا ہے آپ نے بچے کو دیکھا تھا ہاں ہاں بچے میں بکے رکھا تھا نا مجھے ہم لکھا ہے ہم نے بچے رکھا ہے وہ ایک رکھا ہے وہ ایک رکھا ہے اس کے قوضی سے دیکھا ہے کچھ ہر ساتھ ہیں جس طرح زخم ترینے ہیں ان کو ہیل ہونے میں تائم تو لگتا ہے پولیس تو ازیا عائشہ وحید کا وکیل کرتا ہے اس بات کا اطراف جی ہاں عائشہ وحید کا وکیل اقرار کر رہا ہے کہ ننی ازرا کے جسم پر یہ زخم تین ماہ پرانے ہیں ازرا کی ماں کے بقول ازرا سات ماہ گھریلو ملازمہ رہی ہے لیکن عائشہ وحید کے وکیل نے اطراف کیا کہ اس کی کلائنٹ سے غلطی ہوئی ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ اس طرح سے تو کسی امپلائی کر رکھیں نہیں جا سکتا گھر میں ایک تو چودہ سال اس کی یہ جائے دوسرا یہ کہ آپ لیبر ڈیپارٹمنٹ کی نالج میں لائے پگایر رکھی نہیں سکتے تو آپ کی کلائنٹ پہ یہ بھی بانتا ہے بیسی کلی پائی یہی تو ضرم تھا اگر آپ کی کلائنٹ پہ یہ بھی بانتا ہے آپ کی کلائنٹ پہ اگر آپ نے ریجسر کروائے بگایر اس بچی کو کام پہ رکھا اور چودہ سال اس کی امار ہے باگی صاحب چیزوں کو چھوڑ بھی دیں آپ بیسی کلی یہی تو اس کی جاری کا ضرم تھا کم عمر بچی کو گھریلو ملازمہ رکھنا بھی جرم ہے جس کا اطراف وکیل فیصل باجوہ نے کیا ہے سوال یہ ہے کہ کیا ننی ازرا پر ڈھایا ہے مالکن نے ظلم و ستم پولیس کی تفتیش میں کون ہے کسوروار ذرا غور سے سنیے پولیس کے مطابق عائشہ وحید ہی گناہکار ہے اسی نے ننی ازرا پر ڈھایا ہے ظلم ٹیم مجرم کون نے جہاں آپ کو گھریلو ملازمہ ازرا اور اس کے گھر والوں کا موقف دکھایا وہیں مالکن عائشہ وحید اور اس کے وکیل کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھا ان تمام متضاد بیانات کے بعد ہم نے پولیس کی تفتیش کو بھی شامل کیا تاکہ تمام حقائق آپ کے سامنے رکھے جا سکیں پولیس کی تفتیش کے مطابق تو عائشہ وحید کسوروار ہے آج کے اس پروگرام کے ذریعے یہ تمام دلائل آپ کے سامنے رکھے گئے فیصلہ آپ نے کرنا ہے کون ہے کسوروار کس کو ملنی چاہیے سزا اس کے ساتھ ہی ٹیم مجرم کون کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان